ہلو ایبریون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو جیسے کہ آپ کو ابھی تک پتہ چلی گیا ہوگا کہ جی سیبل پوسٹ کورٹ سکس نائن فائیب کا جو ریزلٹ ہے وہ ریوائز ہو چکا ہے اور اس کا ایگزام پندرہ نومبہ دو ہزار اٹھارہ کو آتا دو ہزار انیس میس کا جو ہے وہ فائنر میرٹ لسٹ آ گئی تھی اور کینڈیڈیڈرز جو تھے ان کو جوائننگ دے دی گئی تھی لیکن اب پھر سے جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا گیا ہے ریوائز کرنے کا ریزن یہ تھا کہ اس پہ کیس چل رہا تھا ڈگری والوں نے کیس کر رہا تھا کیونکہ ان کو ایویلویشن کے بعد فائنر سیلیکشن میں جگہ نہیں دی گئی تھی اس لئے اس پہ کیس چل رہا تھا تو جیسے الیکٹرگل والے کیس جیتے تو اس کی ریفرنس پہ جو تھا وہ جی سیبل کا ریزلٹ بھی ریوائز ہوا ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دو اگست سے پہلے پہلے میریٹ لسٹ آ جائے گی اور پچھلے کل ایک تاریخ کو شام کے ٹائم جو تھا اس کی نئی میریٹ لسٹ آ گئی تو ہماری اپ ڈیٹ کہیں نہ کہیں بالکل صحیح ہوئی باقی جن لوگوں کو میں نے بتایا تھا ان کو پتا ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی میریٹ لسٹ بدلنے والی ہے باقی کچھ لوگ بھی نہیں کر رہے تھے لیکن اب جو میریٹ لسٹ بدل چکی ہے تو جو پہلے کی میریٹ لسٹ تھی اس میں 102 کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے تھے اور 125 پوسٹیں تھی باقی تیس پوسٹیں خالی رہ گئی تھی لیکن اس والی میریٹ لسٹ میں جو نئی ریوائز میریٹ لسٹ ہے اس میں 124 پوسٹیں فل اپ کر دی گئی ہیں اور ایک پوسٹ جو ہے وہ ویکینٹ رہ گئی ہے کیونکہ اس میں کوئی eligible کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو کچھ اس طرح سے selection criteria رہا ہے نئی میریٹ لسٹ میں تو نئی میریٹ لسٹ آنے کا ریزن یہی ہے کہ اس پہ کیس تھا ڈگری والوں نے کیس کرا تھا کیس جیت گئے تو اس وجہ سے میریٹ لسٹ بدل گئی تو یہاں پہ ایک question یہ آتا ہے کہ اب جو کینڈیڈیٹ ایک دو سال دو کر سال سے جواب کر رہے تھے اب ان کا کیا ہوگا تو مین چیز یہاں پہ ہے کہ تین سال تک آپ کا contract ہوتا ہے contract period میں ایسا ہوتا ہے کہ government آپ کو باہر بھی کر سکتی ہے لیکن اب گلتی ان کی بھی نہیں ہے لیکن کیس انہوں نے کرا تھا تو جس وجہ سے result بدلا ہے اور اب پھر سے case ہوا تو پھر سے result بدل گیا لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پھر سے اس پہ case کریں گے کہ یہ result کیوں بدلا اتنے time بعد لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ judgment آئی ہے اتنا time لگا ہے تو کچھ basis پہ ہی یہ judgment آئی ہوگی تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 102 candidate جو select ہوئے تھے old merit list میں اس میں سے جو 30 candidate ہیں وہ نئی merit list میں بھی ان کا نام ہے مطلب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو 102 candidate میں 30 candidate تھے انہوں نے degree diploma دونوں کر رکھا تھا اس لئے وہ اس category میں بھی آ گئے تھے جہاں پہ صرف diploma کو consider کر آ گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 72 candidate مطلب 102 candidate میں سے جو ہے 72 candidate ہیں وہ اب نئی merit list میں ان کا نام نہیں ہے مطلب ایک ٹائپ سے یہ ہو گیا کہ وہ اب باہر ہو گئے ہیں اس selection criteria سے کیونکہ نئی merit list آئی ہے اس میں ان کا نام نہیں ہے تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ 72 candidate اب dismiss ہو جائیں گے department سے یا ان کو adjust کر جائے گا لیکن ان کو adjust آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ merit list میں جب ان کا نام ہی نہیں ہے تو آپ ان کو one time relaxation نہیں دے سکتے ہو تو اور نہ آپ adjust کر سکتے ہو کیونکہ کہاں ہی آپ کے پاس اتنی بھی vacancies ہوگی 72 کہ آپ ان کو adjust کر لو فی تو فردر دو تین سال تک آپ کوئی نئی vacancies نکال ہی نہیں سکتے ہو اور باقی جو لوگ جن کا نہیں ہوا ہے جو evaluation سے بھی بہت سارے لوگ باہر ہوئے ہوں گے تو پھر تو وہ بھی case کر دیں گے کہ آپ ہمیں بھی adjust کرواؤ تو کچھ اس طرح سے process رہی ہے اس کی باقی بہت سارے candidate پچھلی بات دس یا بارہ candidate diploma میں جو تھا وہ بہار سے select ہوئے تھے کیونکہ جب یہ exam ہوتا تھا ابھی تک rule نہیں بنا تھا جو آپ کے third class تک exam ہوں گے ان میں جن لوگوں نے 10th یا plus 2 امارت سے نہیں کری ہے وہ فیلال کے لئے تو مجھے صرف ایک candidate اس میں دکھایا جو کہ out of state ہے باقی اور بھی بہت سارے candidate ہوں گے جب diploma میں ہو سکتے ہیں تو degree میں بھی ہوں گے لیکن اس کی detail آنے میں تھوڑا time لگ جائے گا باقی فیلال کے لئے صرف یہی detail ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری update بالکل صحیح ہوئی اور تین سال لگوا آپ مان کے چل لوگی تین سال اس کے result میں تین سال سے کچھ ایک دو مہینے کم رکھ لو آپ کی اس میں اتنا time لگا اس کا final result آنے میں اب دیکھتے ہیں department کتنے جلد ان کو joining letter دیتا ہے ایک منت لگتا ہے یا اس سے زیادہ time لگتا ہے اور diploma والے کیا اس پہ پھر سے case کریں گے یا وہ supreme court کے پاس جائیں گے کیا ہوگا یہ بات میں بات کی دیکھنے والی بات ہوگی باقی جو candidate select ان کو بہت ساری congratulations کہیں نہ کہیں باقی جن جن لوگوں کے اس کے لئے کوئی views ہیں کچھ بھی وہ بولنا چاہتے ہیں تو comment section کھلا ہے آپ comment کریے آپ بتا سکتے ہیں باقی لوگ بھی آپ کے comment پڑیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو informative لگی تو آپ ویڈیو کو like comment share کر سکتے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جو میں نے اس میں اپنے personal opinion سے زلدی update پہنچ جائے